ہلو سلام علیکم دوستوں تو یاد کیا حال ہے آج کی اس ویڈیو میں ہمارے پاس جو کہ پی او سی پرنسپل آف کومرس فرسٹر انٹیمیٹیر کراچی بورڈ کا یہ کوشن ہے کہ بھئی ڈسکرائب کرو لانگ ٹرم فائننس کو اس کی سورسز بتاؤ ٹھیک ہے یہ بورڈ میں اکثر آتا رہتا ہے یہ کوشن ٹھیک ہے تو بھئی لانگ ٹرم فائننس ہوتا ہے کیا ہے لانگ ٹرم فائننس وہ مطلب فائننس اسے کہتے ہیں پیسے کو کہتے ہیں تو لانگ ٹرم فائ ی ایسا جو کہ ایک بزنسمن بووڑو کرے جو کہ ایک سال ایک سال جس کی جو مصد ہے وہ ایک سال سے زیادہ کی ہو کھیک ہے نمیش کے پر نمیش کی کس کے اسے мест کے پر جو کہ کوڈ او پیر ایس چیز آس پر آپ کے داتا ہے جس pulse کے نمیش کے پر نمیش کی نس تشکل menstruیز گ رہا تھے Cabinet، اوپ سے یہی جام دیس کی plastر 2017 Society یا تین سے پانچ سال ایک سال سے زیادہ ہے پھر کتنے سال کا بھی ہو سکتا ہے دس گیارہ بارہ پندرہ اتنے عرصے کے لئے بھوڑو کرے تو اس کو ہم کہتے ہیں لونگ ٹرم فائننس تو سورسز آف دو لونگ ٹرم فائننس آر گیون بلو پہلی سورسز شیئرز اب کیا ہوتا ہے کمپنیز جو کہ اپنی شیئرز ایشو کرتی ہیں اور وہ شیئرز جو کہ لوگ خرک لیتے ہیں اور کمپنیز کو بدلے میں کیا ملتا ہے پیسہ ملتا ہے یہ بھی ایک لونگ ٹرم فائننس کی سورس ہے اس طرح کیا کرتی ہے کمپنیز اپنے آپ کو فائننس کرتی ہے شیئرز دے کر جنرل پبلک کو نیو کنسرن بائی فلوٹننگ شیئرز شیئرز ریپریزنڈ ایکوال پورشن انچو وچھ کمپنیز ایشو کرتی ہے شیئر ہوتا ہے شیئر ایک کمپنیز کا حصہ ہوتا ہے یعنی کہ اس کے کمپنیز کے پورے کمپنیز کا حصہ ہوتا ہے جس کو شیئر ملتا ہے وہ ایک طرح سے کمپنیز کا مالک ہوتا ہے شیئر ہولڈرز جو کمپنیز کے مالک بھی ہوتے ہیں شیئرز شیئرز ایشوڈ بائی دا کمپنی اور تو دی انڈر رائٹر سیلنگ آف شیئرز اس دی موسٹ ایمپورٹنٹ میتوڈ آف سیکیورنگ فکسڈ کیپیٹل آنڈ کنسٹریبیٹرز کنسٹریبیٹرز یعنی کہ جو شیئرز خریدتے ہیں وہ جنرل پبلک ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح جو کہ کمپنیز بہت زیادہ شیئرز بیش کر جو کہ اپنے فنڈ ریز کر سکتی ہیں ٹھیک ہے یہ بھی ایک سورس ہے لانگ ٹرم فائننس کی اب اس کے بعد ہمارے باس آجاتا ہے بونس اور دیبنچرز ایک ہی چیز ہوتی ہے گورنمنٹ ایشو کرے تو بونس کمپنی ایشو کرے تو دیبنچرز ٹھیک ہے اب یہ بھی سیکیورٹی کی طرح ہی ہوتے ہیں لیکن اس پہ جو کہ ایک پرسنٹیج گیون ہوتی اور اس پرسنٹیج کے حساب سے آپ کو جو کہ ریٹرن ملتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ انویسمنٹ پہ جو ریٹرن آ رہا ہوتے ہیں وہ پرسنٹیج کے حساب سے ملتا ہے فرسکر اگر میں آپ کو ایک سیکیورٹی دوں ایک آگوز کا ٹکرہ دوں اس پہ کہوں کہ یہ آپ ہم سے خرید دو جتنے کا یہ ہے میں اس پہ جو کہ آپ کو فائی پرسنٹ ہر مہینے دوں گا تو وہ ایک بونڈ ہے ٹھیک ہے اب یہ ایک ڈیٹ سیکیورٹی ہے ڈیٹ سیکیورٹی یعنی کہ ایسی سیکیورٹی جس پہ آپ کو انٹرسٹ مل رہا ہو ٹھیک ہے یعنی کہ اس کو خریدنے پر آپ کو جو کہ انٹرسٹ ملتا ہے ٹھیک ہے بونڈز کو خریدنے پر سیونگ بونڈز کی بات نہیں کر رہا ہوں میں کوپریٹ بونڈز کیا دیبنچر کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے وہ پبلک سیونگ بونڈز اللہ گیا جو لکی دراؤ والے ہوتے ہیں وہ اللہ گیاں ٹھیک ہے to draw the attraction of those peoples who don't find interest in the investment بونڈز are issued by the company's دیبنچر بونڈز is a promissory note for the repayment of money borrowed and the payment of interest at the fixed rate the contributor is the journal public دے گے اب یہ ایک promissory notes کی طرح ہوتے ہیں جب بھی بھی یہ مچور ہو جاتے ہیں تو کمپنی کو جو کہ principal amount وہ آپ سے کرنی پڑتے ہیں فرض کہ اگر آپ نے ایک بونڈ خرید لیا آپ کو مہینے پہ 5% اس کا interest مل رہا ہے اب سال کے اینڈ میں وہ بونڈ جو کہ مہچور ہوگے آپ کمپنی کے پاس لے کے گئے جتنے کا بونڈ تھا کپنی آپ کو اتنے پیسے آپ سے کر دے گی ٹھیک ہے تو یہ ایک debt security ہوتی ہے شیئر سے جو کہ شیئر سے تھوڑی ہٹ کے اب آ جاتا ہے ہمارا government loan in some countries government provide long term finance to the industries by giving them cheap loan for long period cheap loan یعنی کہ جن کا interest rate کم ہو یعنی کہ جن پہ interest بڑھنا ہو وہ کم ہو ٹھیک ہے تو ان کو ہم cheap loan کہتے ہیں کیونکہ interest define کرتا ہے worth of money ٹھیک ہے تو کچھ ایسی countries ہوتی ہیں جب government جو کہ loan provide کرتی ہے business میں ان کو تاکہ وہ اپنا business اچھی طریقے سے grow کر سکیں تو یہ بھی ایک long term source سے finance کی ٹھیک ہے اپنے business کو finance کرنے کی یہ بھی ایک long term source میں شمار ہوتی ہے اب ہمارے ہاں جاتے ہیں کچھ financial institutions یہ financial institution بھی loan وغیرہ provide کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے financial institution ہے ان کے banks وغیرہ نہیں banks وغیرہ تو شمار ہوتی ہے لیکن banks وغیرہ سے ہٹ کے بھی کچھ financial institutions ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان پاکستان there are some financial institutions which also provide loan for long term periods such as icp, pice, ic, id, bp ٹھیک ہے یہ کچھ financial institution پاکستان میں available ہیں جو کہ loan provide کرتے ہیں long term period ٹھیک ہے public deposit ٹھیک ہے public deposit سے یہ جو ہی یہ والی long term financing ہے اس سے جو کہ banks آپ کو finance کرتے ہیں ان کے public آکے deposit کر کے جاتے ہیں وہ ہی پیسہ public آگے invest کرتے ہیں bank تو an enterprise can raise finance by the acceptance of deposit from the public directly for fixed term and at fixed rate of interest interest this method fixed rate of interest interest دو دفعہ اپ لکھ لیا ہے this method is however dangerous and has declined in importance in recent year ٹھیک ہے public deposit جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے banks میں اکثر جو کہ لوگ اپنا پیسہ رکھ رکھاتے ہیں تو اسی پیسے کو جو کہ وہ اپنا long term finance کو source بنا کر اس کو آگے invest کر دیتی ہے bank ٹھیک ہے اور اس پہ جو کہ اس کو return یا منافع ہوتا ہے اس سے وہ منافع اپنے پاس رکھتی ہے principal amount واپسی depositors کے account پہ ڈال دیتی ہے لیکن یہ اتنا زیادہ effective نہیں رہتا اس لئے نہیں رہتا کیونکہ اگر deposit اتنے ساتھ depositors آگئے اپنا پیسہ نکالنے تو آپ bankrupt ہو جائے مطلب کہ bank bankrupt ہو جائے اب آخری ہمارے پاس amortization of profit companies may decide not to distribute their profit among shoulders and to retain some in the business which can be used for meeting the additional capital needs and expansion purpose ڈال ایک ہے اب دیکھو shares پہ جو کہ ملتا ہے وہ اس کو ہم کہتے ہیں dividend shares پہ جو return ملتا ہے اس کو ہم dividend کہتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ مرضی ہوتی ہے company کی company dividend دے یا نہ دے یا نہ دے ٹھیک ہے اب اسہ بھی کر سکتے ہیں company کے profit پہ dividend نہ دے لوگوں کو اور کیا کرے وہ profit جو کہ reinvest کر دے اپنے business میں ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک long term source ہوتی ہے finance کی چلیں اسی کی ساتھی میں چلتا ہوں please take like comment share subscribe کر دینا ٹھیک ہے ٹھیک ہے